نحمدہو و نسلی علی رسول القریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو میرے پیناتے پراؤ میرے عزیز ویورز میرے سبسکرائبر اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھا ایک تلق قیم کی تھا اس چینل درہی ہے کافی دوست میرے چینل در شامل ہوئے میں انہوں دے شکریہ دا کرنا دوستو رزق دا مالک رینا رازے کے اللہ جزاعت ہے اگر میں ایک کلپ شڑا ہے ایسا شڑا ہے شاٹ کلپ سی اس میں لکھا سی لکھا بھی سی تھی نال جناب میں اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی سی کہ تسی لوگ اگر رزق اضافہ چاندے ہو تے غریب مسکین یتیم پروسی یعنی کہ عزیز جڑا حق دار ہے ان تسی کھانا کھلاو گے ان تسی کھانا کھلاو گے نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے رزق اضافہ فرما دے گا او دے ویڈیو کافی لوگوں نے پسند بھی کیتا ہے اس گاہلوں اور ایک دوست نے کیا جی بلکل انشاءاللہ میں اسٹا کران گا لیکن اے دوست میں نوں کہ ایک بند اپنے کول بھی کھان نوں کچھ نہیں ہے اوکی کرے اوکی تن دے دیکھو دوستو آج تک دوسری یہ نہیں سنے ہوئے گا کہ کوئی بھی بندہ رزق دے ہتھوں یا رزق دیوے ہتھوں پکھا ستا ہوئے کدی بھی نہیں ہوئے کسے نہ کسے ہیلے بھانے نہ ان رزق مل دا ہے وہ کھا کس ہون دا ہے جہاں تک ترلہ کا ایک راج کے کھان دا بھی راج کے کھان جو کرنا ہوئے دے کتھوں دے ہوئے یعنی کہ انہا کھوندہ اپنا گزارہ کر دا ہے تو دوستو گال اس طرح ہے ضرور نہیں ہے کہ تسی کسے ہونو آٹا دے دلنا کسے ہونو گندم دلنی یا کسے ہونو پیسے دے دلنے یہ گل نہیں ہے شاندہی مثال بڑھنی ہے نیند تپک یہ اپنے اختیار چھے انہوں جتھے تسی کنٹرول کر لو یار یہ گل میں اس بات سے گیتی ہے کہ ایک بندہ آکے نا رزق جننا رزق تہائید آڑی بولنا چھوڑے دھوڑا بہت تہائید اللہ دلکت دندہ ہے نا یہ تو کوئی شک نہیں وہ پاک ذات رزق دے نہیں آلی ہے تسی دے لی دیا دو روٹیں کھان دے ہو یا شامی یا صبح ناشتے ہیں ٹائم تسی مطلب ایک ہر ایک تابتہ انداز ہے کوئی سلائس کھالنا کوئی پرٹھا کھا کوئی کچھ کھا جس طرح سادھ روٹیں کھالنگا تسی دو روٹیں کھان دے ہو تو تسی ایک روٹیں کھالو ایک کسے مسکین گریب دے دو تو جیدہ کل بلکل نہیں ہے کوئی ریز کل نو اللہ دینا ہے اگر تواڑے کل نہیں ہے تو ہنو بھی اللہ دینا ہے کوئی بہانہ سبب بڑنا ہے جس بندے سوال کیتا ہے کہ جیدہ آپ نے کل نہ ہوئے کہ بھائی جان آپ نے کل نہیں ہے تو ہنو اللہ دے گا تسی نا دیو نا جس طرح اللہ دے دے گا اس طرح دے دے سکتے ہو نا کسے بہانہ لالتواڑے کل دو روٹیں آگے ہیں تسی ایک آپ کھالو ایک نالو اس بندے نو دیو تو جیدہ کل نہیں ہے انہو دے دیو ریز کتے دارے ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیئے ٹھیک ہے نا بیرے صاحب کوئی جاندار کچھ انسان بھی نے جانور بھی نے ایسے نہیں انجڑے خالی پیٹ رہ ہون یا انسان مثال دینا میں خالی پیٹ سوتا ہوئے قدیم ہی ہو سکتا ہے اوہ دے کار بے شک خان پیٹنو کچھ نہیں ہے ادھے باوجود اللہ تبارک و تعالی اوہ دے رزق دا بندوبست لازمی کرتا ہے چھانے لوگ گل سنا دینے کہ پہلے دور سے نیرہ نیسی ہوندی ہیں لوگ کھو کڑ دے ہوندی سی کھو دے یعنی کہ کھو کڑ گئے تھے انہوں نے زمین سیراب کر دے سن تو کھو دے کھٹائی ہو رہی سی کافی گہرائی تک کھٹائی ہو گئی جس ٹیم تو ایک سخت روڑا مٹی دا آیا چیکڑی مٹی دا آیا تو او جناب اوہ گول جا بنے آیا سی بنے چکے انہوں توڑے آ تو او دے وچھ کیڑا سی اور یقین کرو پکول سبندے دے اس کیڑے دے موں وچھ سبز بیری دا پتہ سی یعنی زمین تھلے انہی زمین گہرائی دے وچھ انہوں نے اس کاؤنٹ دے رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں اللہ اگر پتھر یا سخت مٹی دے وچھ رین علی کیرے انہوں رزق دے سکتا ہے اسی دیارہ شب مخلوق آتا ہے اللہ سانو بھی رزق دے ٹھیک ہے نا ایک بہانہ عذر ہے امین گل ہے کوئی اپنے کول نہیں ہے لوگوں نے کتھوں دے یا بھائی تو دیکھ کے دیکھنا تو کسی انہوں ایک روڑی دیکھ اللہ دیکھ کے دیکھنا اللہ ترہی دا سوٹے مندبس کر دے گا ٹھیک ہے نا دوسرا ہے کہ اللہ ہر اس طرح گلہ نہیں کرنے چاہیے دی ہیں اللہ دینا شکری ہون دی ہے اللہ دا شکر دا کرنا چاہیے دا ہے کہ الحمدللہ ہر بندر اپنا مسئلہ ہے اپنی گلے اپنی بات ہے لیکن رزق جہاں تک گلہ دیئے نا باقی حالات ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ حالات بھی انسان دے اپنے پیدا کر دے ہونے نہیں لیکن جہاں تک تعلق رزق دا ہے نعوذ باللہ اللہ دا وعدہ قدی غلط نہیں ہو سکتا اللہ رزق ضرور دن دا جی ٹھیک ہے اور رزق اضافہ اچھا رزق دیڑنا اضافہ کے میں ہوندے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے لوگ سنا دینے ویسے میں مولویاں تو ہی سنے ہیں پڑے آپ خود نہیں ہے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تجاندستان اللہ تبارک واتن ملاقات کا نواستے تو رستے چکے جناب بندہ بھی لیانوں نے انہاں کیا کہا موسیٰ تو سکتے جا رہے ہو حضرت موسیٰ صاحب فرمایا میں اللہ نہ ملاقات کرن جا رہا ہوں تو بندہ سی انہاں کہا یار اللہ تا رزق مند دے رہے بہت کم تھوڑا رزق دے رہا ہے اللہ اضافہ انہوں کہا میں انہاں کے رزق دے دے وے کہ میں رج کے روٹی کھا لوں پھر مرنا تو میں ویسے ہی ہے پھر بشک مرنا تو تو اللہ تبارک وطاللہ کچھ اسرے موسیٰ صاحب پہنچے موسیٰ صاحب نے اللہ نگل کر دیا اللہ کہا ٹھیک ہے جی وہ بند ہے کہ جنہاں میرا بکیا رزق ہے نا تو میں نے کٹھا مل جائے میں اتکا وراج کے کھا لیا مثال تو اللہ تعالیٰ دیلی میں نے ایک روٹی دے رہا ہے یا ایک روٹی دا آٹا دے رہا ہے یا مثال تو پانچ ساتھ جی نے سارے ہمارے سے ایک روٹی دا بند باست ہوں دا ہے اسی راج کی روٹی نہیں کھا سکتے تو جی اے اللہ نے مگر سال دینا ہے میں نے اے میں نے کٹھا دے دے وہ ایک سال دائی وہ جنہیں دیندہ ہے میں آپ پہ کھا لائیں گا چلو جی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے ان کو کٹھا ساری زندگی رزق رہنا ہے وہ مل جائے گا اللہ نے رزق دیتا ہوں جو کٹھا رزق دیتا موسیٰ اٹھا کٹھا آگیا اللہ نے سبب بناتا وہ مصابل و سواب ہے کوئی شخص نہیں سبب دیتا دنیا ہے کسے ذریعے نے پہنچ گیا جو پہنچ گیا انہیں اپنے بیوی نے کہا ابھی اپنے وقت سے راج کی روٹی پکا آپان لئیے کھا ٹھیک ہے روٹی راج کی کھائیے بچے انہیں راج کی کھوا آپان راج کی کھائیے پھر کوئی پتہ نہیں کس طرح موت واقع ہو جائے آپان راج کی ایک بار کھا لیے نا جب آپ باقی اٹھا بچے ہیں نا ان لوگیں تقسیم کر دیو تاکہ لوگ کھان راج کی لوگ ادھر ہے نا راج کی دکھان نا انہا جناب سارا وہ سسٹم جلسی نا وہ لوگوں نے تقسیم اٹھا تقسیم کرتا کہ لاؤ جی راج کی کھو روٹی رسی لوگوں نے پوچھے کہ میں جی ہو نا کہ جی میں بس لنگا تقسیم کر رہا تو سکھاؤ جی وہ جنے مخیر حضات اس علاقے سن انہوں نے پتہ لگا انہوں نے کہ لاؤ بے بندہ لنگا تقسیم کر دا ہے وہ جناب کس نے گھٹو پہ ہیتا کہ اللہ جی ساڑی طرف ہو اے بھی تس سے تقسیم کرو لنگر جی لوگوں نے لنگا جو کھمانا پکا کے آپ ایسے کچھا منڈا ہے تو وہ بندے کا رزک انہاک ہو گیا وہ نا سنبھالنا مشکل ہوگا اللہ نے انہا دیتا ہوں وہ جیڑا رزک آوے نا وہ آپ راج کے کھان باقی سارا منڈ دے رہے جنناک ڈیلی آوے روڈین بنا لی ہونے آپ وہ راج کے کھانے بیوی وہ بچے سو راج کے کھانے باقی سارا تقسیم کرتے ہیں اللہ نے بڑی عدا پسند آگے کہ میری مخلوق بندہ میرے وسائطہ تنال رزک دے رہے ہیں تو بند رہے ہیں دیتا اللہ رہے ہیں آگے بندہ تقسیم کر رہے ہیں سبب بندتا ہے سبب بند رہے ہیں تو اللہ مزید لوگ کہاں دیلیں جنگل پاوے اور انہوں لوگ مخلوق حضات آکے وہ دے جانا وہ کے تقسیم کی تھی آوے وہ تو لمبا عرصہ گزر کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نمہ مہم کلام ہوئے تو گل کی تھی کہ اے باقی تعالیٰ وہ بندہ رزک تھوڑا سی کا تھوڑی عرصہ تھا سی لیکن وہ تو ماشاءاللہ ان اگرے لوگ خوشحال ہے اللہ نے کہا دیکھ اے موسیٰ میرے رزک انہوں میں دیتا سی میرا وعدہ ہے ایک دوئے انہوں میں داس دینا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے تقسیم میں جو میں نے تقسیم ایک گٹو کر دا میں ہوں داس دے دینا دس فید تقسیم کر دا میں ہوں دینا اس طرح رزک رزک کے اضافہ ہو رہا ہے تو میں نے گل کرنے مقصد ہے کہ یار اللہ ذراہت اسے تقسیم کرو اللہ تو رزک کے اضافہ فرمائے گا ٹھیک ہے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیدہ جنہیں کسی کر سکتے انہوں نے کرو باقی اللہ نے کرنا ہے انشاءاللہ وہ کفور الرحیم ساڑھا رازے کے مالک ہے دعا اللہ تعالیٰ راست رکھے ساڑھے واسے آسانیہ پیدا کرے اسے سارے انہوں حسنوں نے شفاعت نصیب فرمائے روز محشر آپ سرکاتی شفاعت نصیب ہوئے ساڑھے واسے آسانیہ پیدا ہوں اللہ تعالیٰ دین دی سوج بوجھ عطا فرمائے رزک کے حلال عطا فرمائے اجازت چاوانگا جی انشاءاللہ اگلی بیڈیو پھر ملاقات ہوئے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے